اب آج میں اس پیس میں پہلی دفعہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نجی محفلوں میں اپنی خاتین اور مردوں کے ساتھ بولتا ہوں اب آپ غور سے میری بات سمجھئے گا لالی ہے میں بس طبیل تذکر آپ پوچھ رہا ہوں اس میں اتنا پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھئے مرد کو اس بات کو ابھی ڈیبیٹ نہ بنائیے گا آپ کو مرد کو چار شادیوں کی اجازت ملی ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس آیت سے منکر ہو جائیں گی نہیں ہو سکتی نا تو آپ ایک بات یاد رکھئے گا ہمارا سوشل سیٹ اپ اس طرح ڈیبلپ ہو گیا اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس پر بھی مولویوں سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو چار شادیوں کی اجازت ہے ایکچولی ہے کوئی نہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے اس کا مارجن ہے مرد کے پاس تو مرد نے چار پانچ چبلیں مارنی ہے اب خدا کے واسطے اس بات کو گور سے سن لیجئے گا یہ مرد سمجھئے گا کہ لیٹیٹوڈ دے رہا ہوں میں اس کو وہ چار پانچ اس کو معاف کرنی ہوگی عورت کے اندر میں بار بار کہتا ہوں ایک صفت ہے وہ ہے خدا کی معاف کردینے کی ایسا مرد بڑا بہترین ہوتا ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو اس سے بہترین مرد آپ کو نہیں مل سکتا لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کر گا ہوئی تو اگلے مر سے دوبارہ یہ گنتی شروع ہوگی کتنی گنتیاں گنے گی آپ بھائی یہ دنگی ہاتھ پکڑے والی سلیل بھائی یہ کیا بات کیا وا 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 یعنی وہ سوری فرمی لینگویج وہ کانا ہوئی سوری فرمی لینگویج مطلب وہ آپ کے انڈر آج سے فرابہ سلیل اچھا مرد جو ہے مرد کو وہ مینمفیکچرڈ اس طرح کا ہے میں آپ اگر مرد کو بشمول میرے اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے نکلیں گے تو قیامت کا اگلا روز آ جائے گا اس کو ٹھیک کر سکتی ہے آپ کی ultimate وفاداری وفادار عورت کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس سے بڑے بڑے بڑیوں کو اختلاف ہوگا وفادار عورت کو مرد چھوڑ کر نہیں جاتا یہ جنرلی میں بتا رہا ہوں ویڈ فیو ایکسپشنز یہ مافیاں جو ہیں دینی پڑیں گی جہاں نہیں دی گئیں وہاں ترہ آخریش بڑھ رہے ہیں اس سے صرف آپ مرد بڑھ لے جائے ایک سیر خریف کرنا چاہتا ہوں یار ایڈی تمہیں تو تم کیوں خریف کرنا چاہتے ہو جو آپ کی بات نہیں کر رہا؟ خریف کرنا چاہتا ہے میں بات کر رہا ہوتا ہوں میں کسی جگہ پر پہنچا ہوتا ہوں خریف میں آپ کی بات نہیں کر رہا؟ آپ کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو مجھے لیٹ می کونٹینیو لیٹ می یہ ڈیلیکٹ ایسو ہے جس پر میں نے کبھی بات نہیں کی نیشنل ٹی وی کو پر سکتے آپ نے ایک بات یاد رکھیے تو اگلی بار بھی آپ نے ایک مرد کے پاس جانا ہے اور کسی نے غلط کہا ہے آپ کو کہ مرد جو ہیں سارے اپنے اس کردار کے حوالے سے عورت کے حوالے سے سارے مرد ایک طرح کی ہوتے ہیں مجھے جو خلیل بھائی آپ کی بات اچھی لگی کہ جو عورت وفاتار ہوگی مرد اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا ملین ڈالر بات کیا میں ہنڈرڈ انڈرڈ فیفٹی پسن اچھا ہم مجھے ایک بات کیا میں نے ایک بات کیا ہے میں نے ان سے بات یہ کرنا ہے میں ہمارے اسلام کے اندر بلکل لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں ہو تو یہ اسلامی طریقہ چلتا ہے جب آپ امریکہ میں ہونا تو یہ اسلامی طریقہ نہیں چلتا ہے مسئلہ یہ تھا اور کچھ نہیں تھا میں خلیل بھائی ایک چیز سے بڑا حیران ہو اپنے معاشرے کی میں مذہب کی بھی چھوڑے معاشرے کی پاکستان کے سب کے کہ یار ہمیں میں مرد ہو اگر میں بھرائی کروں مجھے اعلاؤ ہے میں گرفر ڈاکٹر مجھے اعلاؤ ہے تو اسی شادی نہیں میں کر سکتا یار یہ کہاں کا اتنا ملافقت کہ میں گناہ کروں میری بیوی نے مجھ کچھ کہے گی اچھا اب میں ایک منٹ تلت اب آج میں اس پیس میں پہلی دفعہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نجی محفلوں میں اپنی خاتین اور مردوں کے ساتھ بولتا ہوں اب آپ غور سے میری بات سمجھئے گا اب مت اس کو مانیے گا مت اگری کیجئے گا لیکن یہ باتیں کانوں میں ڈال کے رکھیے گا اور اگلی کسی سپیس میں مجھے بتائیے گا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں موسیقی